راجوری اور پونچ ازلہ کے ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت اہم خبر جو کی ملک سے باہر یا تو تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں یا پھر محنت مزدوری کر کے اپنا روزگار کمار ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ راجوری اور پونچ ازلہ کی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو کی موجودہ وقت میں ملک سے باہر بھاری ممالک میں مزدوری و کام کاج کے سلسلے سے گئے ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر تعداد میں لوگ عرب کنٹریز میں ہیں جن میں قطر و سعودی عرب شامل ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر کے راجوری اور پونچ ازلہ کے کئی بچے بھی ایسے ہیں جو کی اپنے ملک سے باہر تعلیم کے مقصد سے دیگر ممالک میں رہ رہے ہیں جمہو کشمیر پولیس کی طرف سے ایسے تمام لوگوں کے لیے راجوری اور پونچ ازلہ میں ایک خاص اورسیز ہلپ ڈیسک کو قائم کیا گیا ہے جمہو کشمیر پولیس کے راجوری پونچ پولیس رینج کے بینر تعلیم قائم کیے گے اس ڈیسک یعنی کی اورسیز ہلپ ڈیسک کے ذریعے ایسے تمام لوگ پولیس کی ہر ضروری مدد حاصل کر سکتے ہیں جو کی موجودہ وقت میں ملک سے باہر رہ رہے ہیں اس بات کا اعلان جمہو زون کے ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل جمہو کشمیر پولیس انند جین نے آج پونچ میں منحقید ایک تقریب کے دوران دیا اس تقریب میں میڈیا سے بات کرتا ہوئے جمہو زون کے ایڈی جی انند جین نے یہ جانکاری دی کہ راجوری پونچ پولیس رینج کی طرف سے ڈی آئی جی راجوری پونچ رینج تجندر سنگھ کی قیادت میں اس مقصود اورسیز ہلپ ڈیسک کو قائم کیا گیا ہے اس اورسیز ہلپ ڈیسک کے ہلپ لائن نمبرز ہیں اس کے علاوہ اس ہلپ ڈیسک کو ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے پولیس کی طرف سے دی گئی جانکاری کے مطابق یہ راجوری پونچ رزلہ کے ان تمام لوگوں کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا جو یا تو تعلیم یا پھر کامکار کے سلسلے میں موجودہ وقت میں ملک سے باہر رہ رہے ہیں ایڈی جی جمہوزون اناند جین نے مزید جانکاری دیتے ہوئے یہ کہا کہ اس سے اورسیز ہلپ ڈیسک کے ذریعے ایسے تمام لوگ پولیس کے سامنے کوئی بھی شکایت رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے گھر سے و اپنے آپ سے جڑا ہوا کوئی بھی معاملہ اوجاگر کر سکتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس ہلپ ڈیسک کے ذریعے ان تمام لوگوں کو بڑا فائدہ ملنے جا رہا ہے جو کی ملک سے باہر یا تو تعلیم یا پھر کام کاج کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس ہلپ ڈیسک کو چوبیسوں گھنٹے قائم رکھا جائے گا اور کوئی بھی شخص ان ہلپ لائن نمبر کے ذریعے یا پھر دیئے کہ میل ایڈرس کے ذریعے اورسیز ہلپ ڈیسک سے رابطہ کر کے اپنی شکایت درج کروا سکتا ہے اس ہلپ ڈیسک کے ذریعے ان لوگوں کی ہر طرح کی پولیسنگ مدد کی جائے گی جس طرح سے کسی بھی طرح کے جرم کی شکایت درج کروانا کسی بھی طرح کے تھگی کی جانکاری دینا یا پھر اور کسی بھی طرح کی مدد حاصل کرنا اس کے علاوہ جیسے ہمیں آگے آج ایک سٹیزن جو اور سیز ہمارے رہتے ہیں جو اور کنش کے کافی لوگ جو ہیں مختلف جگہوں پر مختلف جگہ پر بنیانے ہیں جیسے گلف کنٹریز میں کافی طرح لوگ ہیں جو اپنے روزی روٹی کے لیے بھان گئے ہیں ان کے لیے ان کے جیسے مسائل ہمارے پاس کئی پر آتے ہیں جیسے ان کے پروپری ڈسپیوٹس ہیں ان کے فیمیل ڈسپیوٹس ہیں کئی بھار چھوٹنگ کے مسئلے بھی آتے ہیں بیٹری مولین ڈسپیوٹس بھی آتے ہیں تو اس اندر میں ایک رینج جو ہماری ارزوری پونچ ہے اس میں ہمارے جو دی ای جی ہیں رجندر ان کی ایک انیشیٹیو بھنے لیا ہے اس میں ایک ہلپ لائن لانچ کرے جو ہلپ لائن جو ہمارے جدنے کھڑے پر آتے لوگ جو گلف میں ہیں وہ لوگ اپنی جو شکایت ہے جو ان کے سامن میں کوئی بھی ڈیپیٹیٹیز ہیں وہاں جو ہیں ڈیپیٹیٹیز کرے ہیں ڈیپیٹیٹیز کرے ہیں اس اندر میں وہ ہمیں 24 بیس سرم کی ایک ریپ لائن پر اپنی کمپینڈ کو ریسٹ کرسے تو اس سے ان کے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ان کو ریورٹ بیگ بھی کر پائیں گے اور ان کو یہ ذریعہ بھی مل پائے گا کہ وہ اپنے کمپینڈ ڈیلچروں پر لانچ کرتا ہے